ڈھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز ڈھاکڑ خبر کی اس انتر راشتی انٹرنیشنل بین الاقوامی بولٹن میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے اس بولٹن کے پیش کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو فرق محسوس ہو جائے کہ جو بھارت کا بھاپو میڈیا وہ کیا لکھ رہا ہے اور ویدیش شو میں کیا چل رہا ہے اس کا ڈیفرنس بتانے کے لیے کیونکہ بھارت کا جو بھاپو میڈیا ہے وہ ایک قسم سے میں کہنے کے لیے گریز نہیں کروں گا کہ بکا ہوا ہے بس جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو سارا دیا ہوئے دیا ہوئے کہ آپ کے پاس ایک صحیح دنگ سے خبر پہنچ رہی ہے ورنہ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے ہم آپ سے ایک روکیسٹ اور کرتے ہیں کہ ہم جو دھاگڑ خبر ہے یہ سواتس انستان ہے ہم لوگ اپنے ہی خرچے خود اٹھاتے ہیں لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس کو کچھ فنڈنگ کیجئے تو آپ کے لوگوں کے بڑی مہربانے ہوگی ہم آپ کی اسی طرح کی سیوہ کرتے رہیں گے خدمت کرتے رہیں گے آپ کو وہ چیزیں پیش کرتے رہیں گے جو کہ یہاں کی اخبار دیتا نہیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا انٹرنیشنل بلیٹن گارڈین کی رپورٹ کے ساتھ گارڈین میں جو کچھ مانعود کارکار کرتا ہے مہلائیں تھی ان کے اوپر کیس کی شروعات ہو گئی ہے جن میں روجین اللہ حتولولہ عجیزہ یوسف ایمان نفیزان اور حنون الفاسی ان کے کئی مہلائیں کار کرتا ہے جب سعودی عربیہ میں کار ڈرائیونگ کے اوپر کے مہلائیں کار نہیں چلائیں گی کہ چلائیں گی اس کے اوپر انہوں نے ایک ایجیٹیشن کیا تھا کہ مہلائیں کار چلائیں گی ان میں سے کچھ مہلائیں کار چلاتی ہوئی نکلی لہٰذا ان کے اوپر مہدعود حدکار کی یہ مہلائیں تھی جو سعودی عربیہ میں مانعود حدکار کے حنن کے لیے کام کرتی رہتی ان کے اوپر کیس دائر کر دیا گیا اب ان کا کیس باقاعدہ کورٹ میں چل رہا ہے علیکی سعودی عرب میں شروع ہو گئے کار چلانے بھی شروع ہو گئی سعودی عرب میں پورا ہی پہ سٹیکچر ہی بدل گیا اب وہاں پہ میزک سوز بھی ہونے لگے ہیں وہاں پریٹن کو بڑاوہ بھی دیا جا رہا ہے وہاں پہ اب وہ عورتیں فوٹوال میچ بھی دیکھنے جانے رہی کار چلانا توہاں ایک عام سی بات ہو گئے ورنہ پہلے مہرم کے علاوہ جب تک ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو تب تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں یہ جو نئے وہاں پہ پرنس آئے ہیں ان کے لیے ان کی جو مائلڈ پالسی ہے سعودی عرب میں ہو رہا ہے اس کے بعد ہم بی بی سی میں آتے ہیں بی بی سی نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ بھارت کو اتنے جھٹکے کیوں دے رہے ہیں ٹرمپ جو امریکہ کے رشتوں میں وہ لکھتا ہے کہ انیس سو نبے میں گرمات آئی تھی یعنی جب نبے انیس سو نبے میں اٹل بہاری باجپے کی سرکار دی تو کلٹن اور باجپے کی نزدی نزدی کی بڑھ گئی تھی دوہجار انیس میں ٹرمپ کے کارے پھر ایک بار دونوں دنسوں کے بیچ عویس شارس بڑھ رہا ہے وہاں بھی بی جے پی کی سرکار تھی اب بھی بی جے پی کی سرکار ہے لیکن یہ کوئی میڈیا نہیں دے رہا ہے کہ ٹرمپ اور مودی سرکار کے بیچ میں جو اب نہیں ہے اب تو الیکشن چل رہا ہے تو مودی سرکار نہیں ہے اب تو آئندرم سرکار چل رہی ہے اس کے بیچ میں جو عویس شارس بڑھ رہا ہے ٹرمپ بھارت کو ایچ بی ون بیجا اور میٹلز ٹیریف پر پہلے ہی جھٹکہ دیج کو ہے ایچ ون بی بیجا وہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تو بھارت سے جو لوگ جاتے تھے جو نوکری کرنے لگتے تھے ان کی پتنیوں کو بھی نوکری مل جاتی تھی ان کے بارٹس کو بھی نوکرییں مل جاتی تھی اسی بیجا کی اوپر لیکن ٹرمپ نے اس کی اوپر روک لگا دی تھی اس سے سیکڑوں میں لائے وہاں ہوتی اور سیکڑوں جو ان کے اس جشدار بغیرہ وہ بے روزگار ہو گئی تھی بہت بڑی خبر تھی بہت جھٹکہ تھا بی بی سی لکھتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کی دوستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ ایک ایسی شکتی ہے جس پر بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہے امریکہ بھارت کے جو اینالیسٹک ہے جو بدھی جی بھی وہ کہتے کہ امریکہ ایک ایسی دیش ہے جس کو اوپر وشواش کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہماری اس سرکار نے جو دوہ جار انیس میں سرکار تھی اس نے امریکہ کے اوپر وشواش کیا کیونکہ ان کے جو پالسی بنانے والے تھے وہ امریکہ نواز رہے ہیں روز سے کٹ گئے ہیں چین اپنے آپ دور چلا گیا ہے اور امریکہ کی طرف جا رہا ہے جبکہ امریکہ اور لیڈی پاکستان کی طرف ہے پاکستان سے کبھی امریکہ الگ نہیں ہوا ہے تو یہ یہاں کی انٹرنل پوزیسی کو بتاتی ہے یہ خبر دوسری ایک خبر ہے کہ شکرکندی کھاؤ اور سو سال جیو یہ بڑی عجیب سی خبر ہے آپ کو سن کے بھی مزہ آیا ہوئے ہنسی آئی ہوگی آپ لوگ بھی شکرکندی کھانا شروع کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جاپان کا ایک صوبہ ہے جہاں پر سو سال ہے سو سال سے عدد جہاں جینے والے بجورگوں کی تعداد وشمت سب سے زیادہ ہے ان کی اس مر سکتی بھی سو سال میں بھی ٹھیک رہتی بلکل اس مر سکتی رہتی چلتے پھرتے اپنا کام خود کرتے ہیں بس ان کا ایک کام ہے کہ وہ شکرکندی اتھیک استعمال کرتے ہیں یعنی پروٹین کے مقابلے وہ کاربو ہائیڈر زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ رسل سے پتہ لگا رہا ہے تو لہٰذا جاپان کے صوبے میں جس کا نام آکینووہ ہے اس میں سو سال سے زیادہ بزرگ سو سال کی عمر کی بزرگ تو زیادہ پاہی جائے پائے جس میں سب سے زیادہ وہاں ہیں اس سے بھی بڑتر عمر کے بزرگ پاہی جاتے ہیں وہ سوست ہوتے ہیں تو لہٰذا میں بھی دھاکڑ خبر کی طرف سے آپ سے کہوں گا کہ شکرکندی کھائیے اور اپنی عمر بڑھائیے آفزرور آتا آتا ہے امریکہ میں ایک بحث چل رہی ہے کہ ٹرمپ گانجے کے کوئی لیگل آئیز کرنے جا رہے ہیں یہ خبر آئی ہے ٹرمپ کی طرف سے جو کی آفزرور دیئے کہ گانجا گانجا جو ایک نشیلہ پتارت ہوتا ہے ہاں پہ چلم میں رکھ کے پیا جاتا ہے اس کو لیگل آئیز کر رہے ہیں جو یہاں پہ بین تو نہیں ہے لیکن پرمیٹ کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ یہ پینکریائٹک کینسر کی شکایتیں کافی بڑھ رہی ہیں پر گانجے سے پینکریائٹک سے اس کی شکایتیں بڑھ رہی ہیں گانجا چونکہ کئی پرکار کی دباؤں ہیں بتا اور کام آتا ہے اس کو میڈیشن پرپس کے لیے لیگل کیا جا رہا ہے میڈیشن پرپس کے لیے لیگل کیا جا رہا ہے لیکن اس کو جانا جس کو حسیس بھی کہتے ہیں بھی دیشوں میں اور جو نشا ہے ایک قسم سے گانجا تو اس کو پینے سے پینکریائٹک کینسر ہی بڑھ رہا ہے تو یہ نشا تو ہے ہی لیکن ٹرمپ اس کو اس لیے لیگلائز کر رہے ہیں کہ اس سے کئی کئی میڈیشنز بنتی ہیں تو اس لیے لیے لائش کر رہے ہیں واشنگٹن پوشٹ کی طرف چلتے ہیں تو واشنگٹن پوشٹ نے لگا ہے نریند موڈی بھارت کو انیس سو ستر کی طرف لے جا رہے ہیں جو انیس سو ستر میں استطعی وار ید کی اس کی طرف دھکیر لہے ہیں جو نریند موڈی ہیں جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ خبر بھی دی ہے دوسری خبر بھارت میں ہونے بعد 2019 کا عام چنہ بشو کا سب سے بڑا چنہ ہوئے بیسے تو ہی ہمارا جو بھارت ہے بشو کا سب سے بڑا پڑھ جاتا تھا تو اس میں ہونے والا چنہ بشو ہے سب سے بڑا چنہ ہوئے نیو آرک ٹائمز نیو آرک ٹائمز کی طرف چلتے ہیں نیو آرک ٹائمز لگتا ہے پلواما دھرگھٹنا آتنگ کی حملے کا ایک درگ پلواما گھٹنا جو آٹیک ہوگا ہے آتنگ بادیوں کا اس دھرگھٹنا لیکن پر بھارت کو ٹرول کا سامنا کرنا پڑا تھا نیو آرک ٹائمز نے اس گھٹنا کو اس کو گھٹنا لگ دیا تھا جو آتنگ بادی حملہ ہوا ہے پلواما میں جس میں ہمارے چالس سے زیادہ ہی ہمارے جو جوان ہیں شہید ہوئے ہیں اس کو انہوں نے گھٹنا لگ دیا تھا اس کے اوپر ٹرول کرنے والوں نے ہی لکھا کہ نو ایلیون کی جس میں ٹاور گری تھی امریکہ میں اس کو وہ بھی ایک ہوای دھرگھٹنا دی وہ آتنگ بادی حملہ نہیں تھا یہ کیوں نہیں لکھتے اس کو دھرگھٹنا کیوں لکھتے جبکہ یہ واقعی ایک آتنگ بادی حملہ تھا اور اقبال میں نے نریندر موڈی کو عجز اور بڑی خبر ہے کہ نریندر موڈی کو ناراندر موڈی لکھا ہے اس نے نریندر موڈی نہیں لکھا ناراندر موڈی تو اس کے پیچھے بھی ٹرول کیا گیا نیو آرک ٹائمز کے نیو آرک ٹائمز آج کل ہندوستان کی جو ٹرول ہیں بھارت کی جو ٹرول ہیں ان کے نشانے پر ہے دوسری خبر ہے کہ چابہر بندرگاہ سے بھارت کو افغان سے مال واہک جہاز کی پہلی خیپ پہنچی چابہر جو بندرگاہ ہے اس سے افغانستان سے ہوتی ہوئی پہلی خیپ بھارت پہنچی راستہ کھلا سمندری راستہ کھلا چابہر سے بھارت کے لیے یہ بہت ایک 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 خبر ہے کہ پاکستان سے کرتار کاریڈور کی وارتہ کے لیے آنے والے پاکستانی صرف کاریڈور پر ہی بات چیت ہو خالیستانی مدیپنی بھارت کی خباروں میں آج بھی خبر آ رہی ہے کہ خالیستان کا مومنٹ جو مدہ ہے پاکستان کے اس کی بات بھی جو کرتار صاحب کاریڈور کی بات کرنے پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس کو پاگاہ پر ریسیب کرنے کے لیے بھارت سے بھی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن کا جس کی تصویر آئی ہے کہ کافی لوگ وہاں کھڑے ہوئے ان کے انتظار میں تو ان سے خالیستانی مسئلے پہ بھی بات ہوگی لیکن اس نے جو نیوارک ٹائنس نے لکھا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے وہاں پہ خالیستان صرف کرتار صاحب کاریڈور جو کی جہاں پہ ہمارے گروہ نانک جی نے اپنے آخری دن گزارے تھے اور شہادت کا درزہ ہے میں مطلب وہاں پہ انہوں نے اپنا نرمان پاہا تھا پھر آمتے آگئے تھے اس جگہ کو ایک کاریڈور بنایا جا رہا ہے جو کی اس کی ہی چرچہ ہوگی اور اس کے آگے کسی اور دوسری چیز کی چرچہ نہیں ہوگی الززیرہ الززیرہ افغانستان کے پور براست پر جی کرجائی کا بیان دیتا ہے کافی دنوبت کرجائی جی اپنے کرجائی صاحب جو ہیں بھی لائم لائٹ میں آ رہا انہوں نے کہا کہ افغانستان کے طالبان سے بات افغانستان کو طالبان سے بات کرنی چاہیے انہوں نے زور دے کر کہا ہے جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ آدھکاریوں کو طالبان کے بیس قطر میں سولہ دن سے باقیادہ بات چیز چل رہی ہے قطر میں جو قطر میں امریکہ آدھکاریوں کی یہ روس میں بھی ایک بار بارتا ہو چکی ہے لیکن اب کرجائی بھی اس بات کو سمرتن دے رہے کہ طالبان سے شانتی استعافت کرنا اگر افغانستان میں سے تو آپ کو ان سے بات کرنا چاہیے طالبان کو ریکنگائز بھی کر دیا جو قطر نے ریکنگائز کیا وہاں کا اہیڈ آف بیس بھی ہے اور بارتا چل رہی ہے کیونکہ دیکھیں کہ ایک ڈائیلوگ جب تک نہیں ہوگا جب تک کسی مسئلے کا حل نہیں ہوگا سمواد ہنتا نہیں ہونا چاہیے یہ کارجائی نے کہا ہے کارجائی جو افغانستان کی پور راست پتی ہے دوسری خبر ہے کہ آئی ایس آئی ایس کی بردی ڈیفیٹ کے چلتے ان کے لڑا کے بڑی ماترہ میں آتم سمرن پڑ کر رہے ہیں آئی ایس آئی ایس جو ہے ایک سنگٹھن ہے جس نے پورے اسلامیک ملکوں کو ہلا رکھا تھا اور وہ قبضہ چاہتے تھے اسلامیک ملکوں کو اوپر پوری طریقے سے تو ان کو ان میں اب اتنی تھکاوٹ اتنی وہ آگئی ہے تھکان سی ایک قسم سے کہنا چاہیے کہ وہ لڑنے کی قابل نہیں ہے اور ان کو جو امریکن فوجوں نے خود ان اسٹیٹ فوجوں نے اتنا دبایا ہے کہ وہ آدم سمرن پر زیادہ تر کر رہے ہیں گلف نیوز گلف نیوز کی خبر ہے کہ بھاجہ پر کی طرف سے رام بلاس پاسپان پر دوہزار انیس کا چنو لڑنے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے گلف نیوز نیکا آپ کے یاد ہوگا کچھ دن پہلے رام بلاس پاسپان کے جو سپتر ہیں انہوں نے چراک پاسپان نے یہ بھاجہ پاس یہ یہ معاہدہ کیا تھا ہے ایگریمنٹ کیا تھا ہے کہ رام بلاس پاسپان کو آسام میں جو سیٹ خالی ہو رہی راج سباہ کی وہ دی جائے اور ان کو تین سیٹ جائے تب یہ این ڈی اے میں اور بی جے پی کے ساتھ آئیں گے برنہ این ڈی اے سے الگ ہو جائیں گے یہ بات مان لی گئی تھی لیکن گلف نیوز کہہ رہا ہے کہ اب ان کو پر دواہ پڑھا ہے اس سے لگتا ہے کیونکہ آہ جو بھاجہ پا ہے اب جیت کا کوئی بھی اینگل خالی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے جس کو کہتے ہیں نو آہ لی بہنی اسٹون انٹرن کسی پتھر کو وہ پلٹ کے نہیں سیدھا نہیں چھوڑا سب کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہ کہیں ہار نہ ہو جائے لہٰذا پاسپان کی اوپر بھی دواہ پڑھ رہا ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہوں یہ بڑی خبر ہے بھارت کے لیے دوسری گلف نیوز کی کہہ رہا ہے کہ بھیار بھاجہ پا کے چار کیندی منتری جن میں گرہ راج سنگھ آرگے سنگھ اشوانی کمار چوبے اور رام کرپا لہا رہا رہا ہے ان کو جیڈی جیڈی یو سے جو گڑھون نہ ہوئے اس کی وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے کافی سمباؤں نہ ہے کہ ان کو الیکشن میں کھڑانا ہونے کے لیے نہ کہا جائے ان کا ٹکٹ کر جائے اس بات کو کہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایک اسٹیٹ کے چار کیندری منتریوں کو بھاجہ پا اپنے کیندری منتریوں کو ٹکٹ نہیں دی رہی اس کے مطلب کہ بہار میں جدیو کے نیتی شکمار کا پلڑا بھاری ہے اس لیے بھاجہ پا اس طریقے سے ایک قدم اٹھا رہی ہے سی این این کی خبر ہے کہ جو لوگ بڑی انٹیسٹنگ خبر ہے کہ جو لوگ انیس سو چونسٹھ میں پیدا ہوئے تھے ان کو اپنے کانوں کا علاج کرانا چاہیے یہ ان کی ایک خبر ہے کیونکہ ان میں کانوں کی بیماری ہے سب سے ادھے کھو رہی ہیں اب آتے ہم پاکستان کے اخوانوں کی طرف سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جنگ کو جنگ اس کی اس خبر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی حل سے راجنی تھی جو حل چلے بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہیں تبی بلاول بھٹو جردادی نے بلاول بھٹو جردادی جو بینجیر بھٹو کے پتر ہیں پی 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 کے چیرمین بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے منتری مندل کے تین منتریوں پر انہوں نے یہ عروب لگا ہے کہ ان کے سمند آتنگوادیوں سے ہیں اس کارم منتری مندل سے ان کو نکالا جائے انہوں نے ڈمانڈ کی ابھی دو تین دن پہلے وہ کوٹ لکپت جیل پنجاب میں جا کے نواز شریف سے بھی ملاقات کی تھی اس کی بڑی چرچہ تھی کہ کیوں نواز شریف تو یعنی وہاں پہ ایک گٹون پارٹی نون دونوں میں ایک نون مطلب نواز نواز ان میں ایک گڑ بندن کسی بات چل رہی جو بھارت میں بھی چلتی ہے اسی طریقے سے دوسری کہ نواز شریف کی زمانت کی ارجی نامنجور کر دی گئی ہے ان کو انہوں نے ہیلت گران پہ زمانت مانگی تھی لہذا ارجی کو نامنجور کر دی گیا گیا ہے ڈان ڈان کی طرف چلتے ڈان کراچی کے کلپٹن کے میں کراچی ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے کلپٹن جو ایک ٹورسٹ اسپارٹ بھی ہے اور پکنک اسپارٹ بھی ہے وہاں پہ ایک پولیس والے نے ایک فیملی سے چھڑ چھڑ کی تھی تین پولیس والوں کا ایک گروہ تھا انہوں نے کسی فیملی سے جو وہاں پکنک منانے آئی تھی سمندر کے کنارے اسے چھڑ چھڑ کی ان کو نوکلی سے برخواست کر دیا گیا ہے نوائے وقت نوائے وقت تک پاکستان پیپل پارٹی امران خان سرکار وردی اندر پی 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 نے جو اب یہ خبر ہم نے آپ کو دی ہے بین ازیر بھٹو کی پارٹی ہے یہ بیسے یہ بھٹو کی پارٹی ان کے پتا جی جو ہیں ظلفکار ریلی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی پی 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 پیپل پارٹی آف پاکستان اس کا نام ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اب انہوں نے ایک سرکار کے ورود میں امران سرکار اندولن شروع کر دیا ہے اندولن شروع کر دیا ہے جو ہم نے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بھی پولیٹیکل ہلچر بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس سے پاکستان اس اس جو انہوں نے جیل بھرو اندولن کی بات کی تو پاکستان کے جو سوسنا منتری ہیں فواد چھوڑی انہوں نے کہا یہ تو اتنی کم تعداد میں ہے کہ ان کو ایک ہی بیرک میں ساری پارٹیوں کو بند کر دیا جائے گئے اتنی کم تعداد ہے انہوں نے مزاک اڑا ہے لیکن اس سے خبر سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ سیاسی حسل ہے کافی تیز ہوئی ہیں اور دوسری خبر ہے کہ اس کے جو 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 جاڑن نے لکھا ہے نواز وقت نے لکھا ہے کہ جو بھارتی پروپیگنڈا ہے اس کا ہمیں مہتوڑ جواب دینا چاہیے اور اب آتے ہیں جیو نیوز وہاں جیو نیوز ہے کہ بلال بھٹو وہی پولیٹیکل خبر ہے کہ بلال بھٹو جرداری اور نواز شریف کی جیل کوٹ لکبت میں وہی ملاقات ان کی اگلی راندیتی کے لیے تھی پاکستان پترکاروں کا دعویٰ یہ پاکستان کے جو جنرل ریسٹوں نے دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو دونوں لوگ پیچھلے دنوں کوٹ لکبت جیل میں ملی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے جو راندیتی بنا رہے ہیں سرکار کے برورت امران سرکار کے برورت یہ اس کی پہل تھی ایئر وائی نیوز پاکستان کی ایئر وائی نیوز ہے اس میں وہی خبر ہے وہاں کی پولیٹیکل کے بلاول بھٹو سڑکوں پر اتر اتریں گے اور مارچ کریں گے وہ جیل بھروان دو نا ایجیٹیشن شروع کر رہے ہیں تو یہ تھی انٹرنیشنل میڈیا کی خبر ہے پاکستان اور دوسرے میڈیا کی باقی نئی خبریں اتاجہ خبروں کے لیے کہ ہم کلازر ہوگے جب تک کے لیے دیجئے اجازت